دوستو صحابہ تھے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھنے کیری بھی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے چھے اگست دوہجار بیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو بیڈیو ہی شیٹ کرنے سے پہلے آپ سے گوشت ہے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو چینل کو سبسکرپ کر کے بھی لائکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں بیڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سے ایڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو ہی شٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیوز بیہار میں ستائیس سو ایک نئے کورونا سنکڑمیت مریج ملے ہیں اس کے ساتھی راججے میں کورونا سنکڑمیت مریجوں کی سنکھیا برگر 64732 ہو گئی ہے سواستہ بیباگ دورہ بدھوار کو دی گئی جانکڑی کے نسوار پٹنا میں 489 نئے سنکڑمیت مریج ملے ہیں اس کے اترکتے سو سے ادھک سنکڑمیت چار جیلوں میں ملے ہیں ویسالے میں 104 کٹھیار میں 196 پوروی چمپرانہ میں 103 اور سارن جلے میں 164 نئے سنکڑمیت مریج ملے ہیں وہی ارڈیا میں 33 ارول میں 28 اور انگباد میں 22 بانکہ میں 20 بیگو سرائے میں 84 بھاگلپور میں 99 بھوچپور میں 90 بکسر میں 41 دربنگا میں 59 گیا میں 86 گپالگنج میں 30 جموعی میں 39 جہانباد میں 85 کیمور میں 14 کھگڑیا میں 23 کسن گنج میں 37 لخی سرائے میں 6 مدیپورا میں 35 مدوبنی میں 90 منگیر میں 64 مجاپرپور میں بران نبی نالندہ میں 96 نوازہ میں 81 پورنے میں 75 نوازہ میں سہرسہ میں 35 سمستیپور میں 22 سیکھپور میں 38 سیبھر میں 12 ستامڑے میں 40 سیوان میں 48 سپول میں 63 اور پسٹیمی چمپرانہ میں 52 نئے سنکڑمیت مریج ملے ہیں سوسان سنگھ راجپت ماملے میں ابھی بھی رہیسے مہی ہیں وہی سوسیل میڈیا پر لگاتا اور سوسانت کے گھر والوں سے لے کر دیش کے بڑے بڑے نیتا اس کیس میں سی بی آئی جانچ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اسی بیچ منگلوار کو بیہار سرکار نے کینڈا سرکار سے سی بی آئی جانچ کی سپارس کی تھی وہی اب خبر آ رہی ہے کہ بیہار سرکار کی اس سپارس کو کینڈا سرکار نے سوئی کرتی کر دی ہے جی ہاں اب کینڈا نے بیہار سرکار کی یہ سپارس منجور کر لی ہے سپریم کورٹ میں کینڈا نے بتایا کہ سوسانت سنگھ کیس کی جانچ سی بی آئی کو ٹرانسپر کر دی ہے بیہار بزن سبا چناؤں کو لے کر اب کانگریز بھی ورچول میدان میں اتر گئی ہے کانگریز کی طرف سے پارٹی کے پروہ راشتی ادھیکچہ راہل گاندی نے اس کی کمان سنبھل لی ہے راہل گاندی چھے اگس یعنی کی آج بیہار کانگریز کے ادھیکچہ سمیت چار کارے کارے ادھیکچہوں سے لے کر جیلا اور پرکن ادھیکچہ تک سے آل لائن جریں گی اور انہیں ورچول مادیم سے سمبودت کریں گی راہل گاندی بار اور کرونا سنکر کے ساتھ چناؤں کی تیاری کو لے کر پارٹی کے نتاؤں سے چرچہ کریں گے راہل گاندی کے کارے لے دورہ بیہار کانگریز کے نتاؤں کو چھے اگس کی پرستاویت ورچول ریلی کی جان کرے دی گئی ہے بیہار کی ہر گھر نل جل نشچے یعوزنا کو انتراشتی پہچان ملے گی جی ہاں جی ٹوینٹی دیسوں کے سمیلن میں اس یعوزنا کا پرستطی کرن کیا جائے گا بھارہ سرکار کی اور سے اس کی پرستطی سمیلن کی جائے گی بیہار کی اور سے اس یعوزنا پر بستار سے ریپورٹ بھارہ سرکار کو بھیج دی گئی ہے گورتل بھیک کی جی ٹوینٹی میں سامل سبھی دیسوں کا سمیلن 21 اور 22 نومبر کو سعودی عربیہ کی راج دھنی ریاد میں ہو رہا ہے بیہار میں گنگا سمیت راج کے سبھی پرمخ ندیوں کا جلستر نیچے اترنے لگا ہے منگلوار کو گنگا اور کملہ کے جلستر میں اچھی گراؤ ڈرج کی گئی ہے اس کے باوجود گوپال گنج اور چمپرن کے علاقوں میں پانی کا دباؤ اب بھی بنا ہوا ہے ادھر دربنگا میں کھروئی ندی اور سیوان میں گھاگرہ ندی تھوڑی اوپر چری ہے سارن اور چمپرن میں کئی ٹڑ بندوں کے ٹوٹنے پر مرمت میں انجینئر سفل ہو گئے ہیں لیکن اب بھی باندھ پر پسوہوں کے سرن لینے کی قارن پڑے سانی کم نہیں ہو رہی ہے اپنی اور آقرصت کرنے کی ترے ترے کا پریاس کیے جا رہے ہیں کورونا سے پیدا ہوئے مہاماری یعنی کی کورونا کا پرکوپ کس دوہ سے ختم ہوگا اس سوال کا جواب تلاسنے کے لیے دنیا بھر کے سوت کرتا مہنت کر رہے ہیں ابھی تک ایک ہی بات سامنے ہے کہ جن لوگوں کی روگ پرتیرودگ چھمتا مضبوط ہے یعنی کی جن لوگوں کی ایمینٹیل سسٹم مضبوط ہے ان پر کورونا کا حملہ گھا تک نہیں ہوتا ہے سڑیر میں پرتیرودگ چھمتا برانے کے انیک اپائے میڈیا سوسل میڈیا پر سجھاؤں دیے جا رہے ہیں خود پردار منطری نرندر موڈی نے بھی کورونا کال کے اس دور میں آئیوس منطرہ لے دورہ بتائے گئے اپائیوں کا پالن کرنے کی بات کہتے ہوئے ایرویتی کے ویدیو دورہ روک پرتیرودگ چھمتا برانے کی اپیل لوگوں سے کی ہے پردار منطری نرندر موڈی کی اسی آگرہ کو آدھار مان کر اور برتیر کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے بھوچپور میں بی جی پی کارے کرتاؤں نے آئیوس منطرہ لے دورہ سجھاؤں کیے گئے ویدی سے بنے کارہ کا اسٹال لگایا گیا جہاں لوگوں کو نسل کہنے کی پھرے میں کارہ پلایا گیا جہاں بھوچپور کے سہپور بدانصبہ کی پورو بدائے کمونی دیوی کی ٹیم نے سہپور علاقے میں کئی جگہوں پر کارے کا اسٹال لگایا گیا اور اسے نام دیا ہے نمو کارہ اسٹال ان اسٹال پر لوگوں کو گلوے، الائچی، تیج پتہ، سونٹ گور، اجوائین مونکہ نیبو اور انیر آئیرویت کی جری بوٹیوں سے نرمت کارہ لوگوں کے بیچ وطرن کیا گیا تاکہ ہوئے لوگ بھی اپنی پرتیر ادھا کے چھمتہ بڑا سکے جو اکش میں یا پھر جرورت مند ہے بیہار کے انیز جلوے کے کسانوں کو بیہار سرکار آرتک مدد کرنے والی ہے ملی جانکڑی کے مطابق بار کے قرارن بیہار میں بہت سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی ہے ان کسانوں کو راجے سرکار کی اور سے انودان دیا جائے گا ملی جانکڑی کے مطابق ساران سیوان گوپال گنج مجھاپر پور پوروی چمپرن پسچیمی چمپرن ستامری سیبھر دربنگا مدبنی سمسترپور کھگریہ سہرسا سپول مدیپورا پورنیا ارڑیا کسانگین تتھا کٹھیار کے کل دو سب پرکھن میں رہنے والے کسانوں کو سرکار آرتک روپ سے مدد کرنے کے لیے پیسہ دے سکتی ہے جیہاں بیہار کے کرسے منتری ڈاکٹر پڑیم کمانے کا ہے کہ اس سندرب میں ادھیکاریوں کو سوچنا دے دی گئی ہے کسانوں کو بار سے جتنا نقصان ہوا ہے اتنا سرکار اس کو بھرپائی کرے گا بیہار میں بہت سے لوگ جمین کی ریجسٹری کراتے ہیں لیکن صحیح جانگاری نہیں ہونے کے قیران کئی بار انہیں پڑیسانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اج اسی بیسے میں جانے کی کوشش کریں گے کہ بیہار میں جمین کی ریجسٹری فیس کتنی ہے یعنی کہ جمین کی ریجسٹری کراتے ہوئے کتنے روپے لگتے ہیں ملی جانگاری کے مطابق بیہار میں بٹوارے کی جمین کی ریجسٹری فری میں ہوتی ہے اس میں ایک پیسہ نہیں لگتا صرف اس ٹام کے لئے پچاس روپے خرچ کرنا پڑتا ہے اس لئے اگر آپ پڑیوارے بٹوارے کی جمین کی ریجسٹری کراتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں نمبر دو بیہار میں گریبوں کی جمین ریجسٹری صرف سو روپے میں ہوتی ہے راججے میں بینہ جمین مکان والے پڑیواروں کو اب اپنی جمین کی ریجسٹری کے لئے صرف سو روپے خرچ کرنے ہوں گے جہاں نمبر تین سہری اور گرامن علاقوں کے جمین کی ریجسٹری کی قیمت الگ الگ ہے نمبر چار جمین کی ریجسٹری کرانے کے لئے آپ کو جمین کی قیمت کا دس پرتیست خرچ کرنا پڑے گا نمبر پانچ آپ بیہار میں جمین کی ریجسٹری آل لین کے مادہم سے بھی کرا سکتے ہیں آئیو دیا میں رام مندر کا سلانیاں سمپن ہو گیا ہے پردار منتر نے نریندر موڈی بھومی پوجن کے بعد مندر کی نیب رکھی ہے رام مندر کے سلانیاں سماروں کا صوبہ مہرہ 32 سکن کا ہوا جو دو پر بعد 12 بچ کر 44 منٹ کے 8 سکن سے لے کر 12 بچ کر 44 منٹ 40 سکن تک رہا اس کو لے کر پورے دیس بھڑ میں عصہ کا ماحول رہا رام بھکتہ اپنے اپنے طریقے سے اس پر پرتکڑیاں دے رہے ہیں سانت ہی اسی قریبے کے اندر منتری اور بیہار کے بغوث رہے سے بی جی پی کے سانسد گریرہ سنگھ نے بھی ٹویٹ کر کے رام مندر کے نرمان پر اپنی پرتکڑیاں دی ہے گریرہ سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھائی کہ یہ بھارت کے سانس کرتے اور دھار میں گلامی کا انت بھی ہے گریرہ سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے کہ رام اپنے ہی جنمی بھومی پر اب کالپنک نہیں رہیں گی یہ کیول رام کے مندر کے آدار صلح نہیں ہے بلکہ بھارت کے سانس کرتے اور دھار میں گلاموں کا انت بھی ہے کٹھیار سائٹ تھانا کے دو نمبر ناکہ کے پاس ایک چلٹی ٹرک میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے ٹرک چالک اور خلا سے کسی طریقے سے وہاں سے کود گئے موقع پر پہنچی دمکل کی ٹیم نے آگ پر کسی طریقے سے کابو پایا ہے اسٹھانیے لوگوں نے آگ کو کابو میں لانے کے لیے کافی مدد کی پولیس اور دمکل کرمی کو آگے کی سوچنا دی گئی سوچنا پر دمکل کرمی وہاں پہنچے اس گھٹنا میں چالک اور خلا سے کسی طریقے سے اپنے جان بچانے میں سفل رہے ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں دیس میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں باؤن ہزار پانسو نو نئے کرونا کے کیس سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی دیس میں کرونا سنکرامن کے کل معاملے بڑھ کر اب انیس لاکھ آٹھ ہزار دو سو چوون ہو چکے ہیں بیہار کے مکیمنٹر نے نیتیس کمار کل بار پرباویت علاقوں کے ہواے سروکشن کے لیے نکلے بیہار کے سولے جیلے بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں جہاں کی ساٹھ لاکھ سے ادھک کی آبادی اس سے پرباویت ہوئی ہے سیم نیتیس کمار کل دربنگا میں بار راہ سیویر اور سامو دائی کے کیچن کا انریکشن بھی کیا آبدہ پرمندن بیباغ کے اپر سچیب رام چندر دور نے بتائے کہ بیہار کی بیبنیا نادیوں کے جلستر کو دیکھتے ہوئے آبدہ پرمندن بیباغ پوری ترکی سے سترک ہے نادیوں کے بڑے جلستر سے بیہار کے سولے جیلے کے کل 120 پرکھڑنوں کی اگار سو باؤن پنچائتیں پرباویت ہوئی ہیں جہاں آوے سیکتہ انسار راہ سویر چلائے جا رہے ہیں بیہار میں دن پرتے دن کرونا سے استیتی بہت خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں نئے نئے علاقوں سے کرونا مریج مل رہے ہیں جسے یہاں کی پریسانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ خود کو احسہج محسوس کر رہے ہیں سوہست بفاق دورہ ملی جانگر کے مطابق بیہار کے دس جلوں میں کرونا کی ربطار کافی تیج ہے ان دس جلوں میں لوگوں کو رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے لاؤگڈان کے باوزود بھی کرونا کا سنکرمن یہاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے جن دس جلوں میں کرونا کا سب سے زیادہ قہر ہے ان میں پٹنا نمبر اون پر ہے پٹنا میں دس ہزار پانسو دس معاملے اب تک درج کیے گئے ہیں نالندہ میں پچیس سو آر تیس گیا میں چوبیس سو چون روتاس میں چوبیس سو آر تیس بیگوسرا میں اکیس سو تیس ساران میں اٹھارہ سو سنتانبے بھوچپور میں اٹھارہ سو بیس سیوان میں سترہ سو ستائیس ویسالے میں سترہ سو پندرے ماملے درج کیے گئے ہیں ان دس جلوں میں دستو اگر آپ بیہار میں وہاں کھڑیدنا چاہتے ہیں تو بیہار سرکار آپ کو پچاس پرتیسات کی سب سےڑی دے گی جی ہاں خبر کے مطابق بیہار سرکار نے مکہ منتری گرام پریون یوزنا شروع کی ہے اس یوزنا کے تحت راجے کے لوگوں کے یہ سبیدہ ملتی ہے اس یوزنا کے انترگت بیہار سرکار کے دورہ گرامین لوگوں کو انودان کی راسی وہاں کے ملے کی پچاس پرتیسات تک کی دھن راسی کی سہیتہ اپلبد کرائے جاتی ہے یہ کیول تین اور چار پہیاں وہاں کے لیے ہی آرٹھک سہیتہ پردان کی جاتی ہے اگر آپ اس کا لاب اٹھانے چاہتے ہیں تو آپ آل لین کے دورہ آبیدن کر سکتے ہیں آپ کو عددوں کی گرام پریون یوزنا کے تحت بیروزگار یسی یسٹی اور ای بی سی کے لوگ پنجیگرن کر کے اور آبیدن پتر جمع کر کے سب سے جی درو پر وہاں کھڑی سکتے ہیں بیہار کے پرائیویٹ اسکولوں میں فیس مافی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے ملی جنکڑی کے مطابق بیہار سرکار نے لاکڈاؤن کے عبدی میں فیس ماف کرنے کا اتھوہ کم کرنے سے پلہ جھار لیا ہے دراصل بیہار سرکار کے کئی ای بیبہو کو انہیں سرکار سے فیس مافی کرنے کو کہا تھا لیکن سرکار نے اصاب کر دیا ہے کہ نیجی یعنی پریویٹ اسکولوں میں فیس ماف کرنے اتھوہ کم کرنے کا قانون عدیکار سکچہ بیبہو کو نہیں ہے اس لئے سرکار اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے سرکار کے اس فیصلے سے ای بیبہو کو کوئی نراثہ دیکھی جا رہی ہے ملی جنکڑی کے مطابق ای بیبہو کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کے قرن ان کی عارتک استطیق خراب ہو گئی ہے اس لئے سرکار اس قلوب پر فیس ماف کرنے کے لئے دباؤ بنائیں تاکہ ہمیں عارتک پریسانی سے چھٹکارہ مل سکی بیہار میں باہر سے اب تک ساٹھ لاکھ سے ادھیک لوگ پرباویت ہو چکی ہیں جنہ دگر پارٹے کے راستے ادھیک چاہ پپو یادب پچھلے ایک مہنے سے بار پرباویت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں وہ عام جن کی بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کی سمسیاؤں کے سمدھان کے لئے جروری قدم اٹھاتے ہیں اسی قریب میں پپو یادب کل مجھا پر پرک پہنچے انہوں نے کہا کہ بار گرست علاقوں میں عام جنتہ مسکل میں ہیں ان کی سودھ لینے والا کوئی نہیں ہے سرکار کی طرف سے کسی بھی پرکار کا انتظام نہیں کیا گیا ہے پپو یادب نے راجہ سرکار سے اپیل کیا ہے کہ سبھی بار پرباویت لوگوں کو تتکال روب سے مبتر آسن مہیا کروائے جائے تتہا پرتیک پریوار کو بیس ہجار روپے کے آردھک سہیتہ پردان کی جائے کورونا مہامر کے دوران بھارتے ریلوے نے الیکٹرک ریل انجن منانے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے بھارتے ریلوے کی پروڈکشن یونٹ سی ایل ڈبلو نے جلائی مہینے میں ریکارڈ 31 الیکٹرک ریل کا انجن منائے ہیں کورونا مہامر کی پرستیتیوں میں انجنوں کا ریکارڈ اتپادن بھارتے ریل کے لئے ایک میل کا پتھر ہے ریلوے منطرہ لینے ٹویٹر پر ٹویٹ کرکی اس اپ لبدی کے بارے میں بتایا ہے کورونا کو لے کر پرتی بندوں کے باؤزود ریلوے نے اس ویٹی ورس میں کل 62 الیکٹرک انجن منائے ہیں ریلوے منطرہ لینے ٹویٹ میں کہے کہ سی ایل ڈبلو دورا جلائی مہامے کل 31 ویڈت ریل انجن کا ریکارڈ اتپادن کیا گیا ہے گانی سیتو کی سمانتر بننے والے چارلین پول میں ٹاٹا پروجیکٹ لیمیٹیڈ سہیت دیش کی ساتھ نامی گرامی ایجنسیوں نے اپنی روچی دکھائی ہے سرک ایونگ راج مارکہ منطرہ لے کی اوٹ سے نیویدہ کھلنے کے بعد ان ساتھوں ایجنسیوں کے ناموں کا خلاصہ ہوا ہے اب ان ایجنسیوں کا تقنیقی ملیانگن کیا جا رہا ہے اور جلدی انہیں ساتھوں میں سے کسی ایک کو گانی سیتو کے سمانتر چارلین پول بننے کا جمعہ دیا جائے گا گانی سیتو کے سمانتر بننے والے اس پریوزنہ کی کل لاغت 3926 کروڑ 32 لاکھ روپے ہیں نیویدہ کے ان ساتھ نرمان کارے کی کل لاغت ہے 2411 کروڑ ہے پٹنا گیا روڈ پر نرمانہ دھین راجے کے پہلے انتراج بس ٹیرمینل کے کام کو اگستک پورا کر لیا جائے گا لوگ ڈاؤن کے قارن بند دھیمے پڑے نرمان کو اب تیجی سے پورا کر کے اگستک فائنل کرنے کی کوسس ہو رہی ہے نگڑ وکاس اور آواز بیبا کے نردیس پر بیہار سہری آداربوت سرنکتنا وکاس نگم لیمیٹیٹ کی اور سے اس پروڈجیکٹ کو کیا جا رہا ہے اب انتراج بس ٹیرمینل کے بلاؤک اے بی اور سی کا کام لگ بگ پورا ہونے کو ہیں ان بلاؤک کو فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے وہی ٹیرمینل کے بلاؤک ڈی کو اگست مارک تک پورا کرنے کی کوسس ہے ٹیرمینل کے چار بلاؤک کے اوپر سونر پینل سی این جی پمپ اور پیٹرل پمپ کھولنے کی کاررویش سروع کی گئی ہے بیہار کو آئی ایس اور آئی پی ایس کا گھر کہا جاتا ہے اب یہ بات پورے دیس میں فیمس ہے جہاں اس بات کو ایک بار پھر سے بیہار کی یوہوں نے ثابت کر دیا ہے بیہار کی کئی یوہ یوپی ایسی کی پرکچہ میں سپل ہوئے ہیں ان کا آج سپنا ساکار ہو گیا ہے ان میں کئی یوہ ایسی بھی ہے جنہوں نے اپنا رینک سدھارنے کے لیے پھر سے پریاس کیا تھا سپلیم کورٹ کی ایکل پیٹھ نے سوسان سنگھ معاملے پر ریا چکروتی دورہ دائر یاچکہ پر سنوائے کی ہے ریا نے اپنے خلاف پٹنا میں درج ایف آئی آر کو ممبئی اسطحان ترت کیے جانے کو لے کر یاچکہ دائر کی ہے سنوائے کے دورہ ان کوٹ نے کہا ہے کہ بھلے ہی ممبئی پولیس کی اچھی پیسیور ساخھ ہیں لیکن بیہار پولیس کی عریقاری کو کرنٹین میں رکھنے سے اچھا سندیس نہیں گیا ہے سپلیم کورٹ سے مہاراشتہ سرکار نے کہا ہے کہ سوسان سن ماملے میں پرارٹس میں کی درج کرنا یا جاج کرنا پٹنا پولیس کا چھترہ ادھکار نہیں ہے اسے ایک راجنیتک معاملہ بنا دیا گیا ہے بیہار پولیس سب آڈوینیٹرن سرویسیز کمیسینیرین کی بی پی ایس ایس سی نے بیہار پولیس ایس آئی مکہ پرکشہ دو جاربیس کو استگیت کر دیا ہے بیہار پولیس اس بھرتی پرکڑیا کے جریے سنگھٹن میں چوبیس سو چھانیس پدو کو بھرنے کے لیے پرکشہ آئی اوجیت کر رہے تھی بیہار پولیس سب آڈوینیٹرن سرویسیز کمیسینیرین کی بی پی ایس ایس سی کی ادھکاریگ بیپ سیٹ بی پی ایس سی ڈوٹ بی ایس ڈوٹ این پر اس سے جرہ اپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بی پی ایس ایس سی نے جس لکیت پرکشہ کو ٹالا ہے وہ 23 اگست کو آئیوجیت ہونے والی تھی لالو پرسات کے بڑے بیڈے تیج پرتا بیادب اپنے عجیب و غریب کارناموں کے لیے جانے جاتے ہیں منگلوار کو بھی ان کا کچھ ایسا ہی روپ دکھا گپال گنچ کے برولی کے دیوہ پور میں بار پیرتوں سے ملاقات کرنے پہنچے تیج پرتا بیادب نے خوب ڈراما کیا اور اپنے راجت کارکارتاؤں کو ادھر ادھر دوراتے رہے منجاگر کے درم پرسا میں کئی گھنٹے سے انتجار کر رہے سیکرو کارکارتاؤں سے کوئی ملاقات نہیں کی انہوں نے اپنی گاری کا سیسا بھی نہیں کھولا ریسن گرمی اور دھوپ میں کئی گھنٹے کے انتجار کے بعد بھی انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی اور اپنے گاری کا سیسا بھی نہیں کھولا وہ سیدھے مانج گر کہ کوئی نہ پہنچے گپال گنچ پہنچے تیج پرتا بیادب نے لالو رسوئی کے نام سے لوگوں کے بیچ میں رات سوامگڑی بانٹی اور نیتی سرکار کو ہٹا کر لالو پرساٹ کو دوبارہ سرکار بنوانے کی اپیل کی چناؤ آئیوگ نے گیارے آگست تک سبھی مانتہ پرابت راشتی اور راجستری راجنیت کے دلوں کو چناؤ پرچار اور ریلیوں کو لے کر سجاؤ دینے کو کہا ہے یہ سجاؤ بیچاریاں انپٹ آگا میں اپ چناؤ اور بیہار بیدن سبا کے عام چناؤ کو لے کر مانگے گئے ہیں اس کے لئے گیارے آگست تک کا سمیں دیا گیا ہے منگلوار کو چناؤ آئیوگ کے سجیب انٹی بھوٹیا نے یہ نردس دیے ہیں دستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسے لگا جرور اپنا سجاؤ دیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو چینل کو سبسکرپ کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کو سن سیل بھی کیجئے تو چلے دستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں